آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین محترم ناظرین آج ہم انشاءاللہ اکیس میں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اکیس میں پارے کا پہلا پوائنٹ قرآن پاکی تلاوت کا حکم اور مقصد اس میں صرف عجر و ثواب نہیں بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم پر تدبر غور کرنا اس کی تعلیم و تدریس واض و نصیت کرنا یہ سارے چیزیں تلاوت کے حکم میں شامل ہیں دوسرا پوائنٹ نماز کن کن کاموں سے روکتی ہے آیت نمبر فوٹی فائیو میں فرمایا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے یعنی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان دوائی فلان بیماری کو روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے اور فلان دوائی فلان بیماری کے لیے ہے لیکن کب بنتی ہے جب دوائی کو پابندی کے ساتھ لیا جائے اور دوسرا پرہیز کیا جائے یعنی جن چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا ان سے رکا جائے تو پھر یہ دوائی فائدے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے ایسے ہی نماز میں بھی روحانی تاثیر رکھی گئی ہے یہ برائی اور بے حیائی سے اس وقت روکے گی جب اس کے ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر نے جیسے بتایا جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے کیا جائے پہلی چیز سنت کے مطابق پڑی جائے یعنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پڑی جائے عداب و شروط کا خیال کیا جائے اور اس کے معنی اور مفاہیم کا پتہ ہو اور دوسرا باقاعدگی سے ڈیلی پانچ بار پڑی جائے پھر اس کا اثر ہوگا اگر دوائی ایک ٹائم لے لی دو ٹائم چھوڑ دی تو دوائی اثر نہیں کرے گی ایسی نماز ڈیلی پانچ بار اگر نہیں پڑیں گے اگر اس میں سسی کریں گے تو پھر یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکے گی تیسرا پوائنٹ کافروں پر فوراں عذاب کیوں نہیں آتا وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں تو ہم نے ان کا انکار کیا تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا آیت نمبر 53 میں فرمایا اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور آ جاتا اور یقینا ان پر ضرور آئے گا اچانک آئے گا اور ان کو اس کا کوئی شعور بھی نہیں ہوگا چوتھا پوائنٹ ہر جاندال کا رزق اللہ کے ذمہ ہے آیت نمبر 60 میں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ان سب کو بھی اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے پانچوں پوائنٹ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے چون سن نمبر آیت میں فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے یعنی آج کل سارا دن لوگ بارہ بارہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن دن بر کی پانچ نمازیں اگر جمع کی جائیں تو وہ ایک گھنٹہ بھی نہیں بنتا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوگ کام کر لیتے ہیں دنیاوی پیسوں کے پیچھے لیکن آخرت کے پیسے جس سے ملنے ہیں جو نیکیاں ملنی ہیں وہ نماز سے وہ نماز پڑھنے کے لیے اس بندے کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے چھتا پوائنٹ آیت نمبر سکسٹی فائیو میں پس یہ لوگ جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں پھر جب ان کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں یہی وجہ اور عقیدہ حضرت اکرمہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کا بھی تھا اور یہی عقیدہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا جب یہ سب لوگ کشتی میں سوار تھے اور کشتی سمندر کے اندر ایک توفان کا شکار ہو گئی وہ مشکل میں فنس گئے تو ایک نے سب کو کہا کہ تم سب صرف اس ایک اللہ کو پکارو جو اس پریشانی سے ہمیں نکال سکتا ہے یہاں پر کسی اور خدا کی نہیں چلتی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دل دل میں سوچنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے آج بچا لیا تو میں اس رب پر ہی ضرور ایمان لاؤں گا جو یہاں بچا سکتا ہے وہ خشکی میں بھی بچا سکتا ہے تو پھر جب یہ کشتی کنارے لگ گئی اور خشکی پر پہنچ گئی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور مسلمان ہو گئے ساتھوں پائنٹ حق کے سچے متلاشی کے لیے سیدھی راہیں کھول دی جاتی ہیں آیت نمبر 69 میں فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں مشکت برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے یہاں پر صورت الرانقبوت خدم ہو رہی ہے اور صورت الروم شروع ہو رہی ہے آٹھوں پائنٹ صورت الرانقبوت اس صورت میں کئی طرح کی امتحانات کا ذکر ہے ہجرت عزمائش پریشانیاں مصیبتیں اور جو مومن ہو جائے تو اس کو ضرور عزمائی جاتا ہے تاکہ اس کے سچے اور پکے مومن ہونے کا پتا چلے کھرے اور کھوٹے کا پتا چلے وہ صبر کرے اور ثابت قدمی سے مظاہرہ کرے صورت الروم کیا ہے رومیوں کی شاکست اور پھر ان کو قوت ملی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قیامت کی دریلیں پیش کی گئیں قرآن کی پشینگوئی سچ ثابت ہوئی اس وقت اس دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں ایک روم اور دوسرا فارس یعنی ایران رومیوں کی جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے وحی اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے فارس ایران جو تھے یہ غیر اللہ کے یعنی آگ کے پجاری تھے اور مکہ کے مشرقین کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہی کیونکہ یہ دونوں بتوں کے اور غیر اللہ کے پجاری تھے تو ایک بار جب جنگ ہوئی تو ایران غالب آگیا جس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ سالوں میں روم دوبارہ غالب آئے گا جو تقریبا سات سال بعد غالب آگیا دس نوم پوائنٹ آیت نمبر آٹھ میں کیا ان لوگوں نے اپنے اندر اور آسمانوں اور زمین کے دیمیان جو کچھ ہے اس پر غور نہیں کیا ان سب کو بہترین کرینے اور مقصد کے ساتھ مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے گیاروں پوائنٹ اللہ تعالی کی کئی نشانیاں ذکر کی گئیں جن میں اللہ کی توحید اور یوم آخرت کی تیاری اور ان کے ساتھ بڑی نشانیوں میں کسی رشتے کو ذکر نہیں کیا گیا اگر کسی رشتے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ وائف اور ہزبنڈ میہ اور بیوی کا رشتے کا ذکر کیا گیا ماں باپ بہن بھائی کسی ذکر رشتے کا ذکر نہیں مگر اس رشتے کو جس کو رب نے اپنی نشانی کہا ہے ہم نے اس کو بہتر بنانے کے لیے دونوں طرف تربیت ہی نہیں کی نہ لڑکی کی نہ لڑکے کی ولکہ سب سے زیادہ اسی میں رکافتیں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں اسی کے پیچھے لوگ پریشان ہیں اور اس کی ہم نے اچھے طریقے سے تربیت نہیں کی آیت نمبر 21 میں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنت سے پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام اور سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اگر جنس مختلف ہوتی یعنی مرد انسان ہوتا اور عورت جن ہوتی یا حیوان ہوتی تو ان دونوں میں کبھی سکون حاصل کرنے والی نوبت نہ آتی بلکہ ایک دوسرے سے وہ نفرت کرتے اور ایک دوسرے سے ڈرتے پھرتے اور دونوں کے درمیان باہیں محبت پیدا کر دی دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دنیا کے کسی اور دو لوگ کے اندر نہیں پائی جا سکتی اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور اسائشیں پہنچاتا ہے سارا دن محنت کرتا ہے اور دن بر کھپ کھپا کر کے اس کے لیے کھانے پینے کے بنیادی سہولیات اس کو مہیا اور فرام کرتا ہے یہ سب شریع اسلامی طریقے سے نکاح کے ساتھ یہ چیزیں میسر آتی ہیں جو کوٹ میرج اور بھاگ کر کے یہ چیزیں میسر نہیں آتی باروہ پائنٹ ایک نوکر کی مثال دے کر کہ اللہ طرح نے توحید سمجھائی اور شرق کی ذلت سے نکالنا چاہا آیت 28 میں اللہ طرح نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری بیان فرمائی جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کچھ ہے کوئی بھی تمہارا شریک ہے ان میں کیا تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں یعنی کہ تم غلاموں اور نوکروں کو اپنے برابر دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو تو پھر اس کی مخلوق کو اس اللہ کے برابر کیسے کرتے ہو کہ اس اللہ کو چھوڑ کر کہ ان کو پوچھتے ہو ان کے دروں اور درگاہوں پہ جاتے ہو ان سے اولادیں مانگتے ہو ان سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہونے کا یقین رکھتے ہو کیا تمہاری اکل کام نہیں کرتی کہ تم ان کو رب کے برابر سمجھ کر کے مان کر کے ان سے مانگتے ہو جبکہ مانگنا مجھ سے چاہیے تھا تیروں پوائنٹ آیت نمبر تھرٹی ون میں نماز کو قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ گویا کہ نماز نہ پڑھنے والے ایمان اور تقوی سے دور ہو کر کے مشرقین میں سے ہو جاتے ہیں چودہ پوائنٹ آیت نمبر تھرٹی ٹو میں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی وہ گروہ گروہ بن گئے ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اسی میں مگڑ ہے یعنی ہر فرقہ اور گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر ہیں بدقسمتی سے امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے مگر اس کی پہشان اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہو تو وہ کامیاب ہوگا کسی ایک صحابی کے طریقے پر چلنے کا نہیں کہا جیسا کہ آج بعض اہلِ بیدت اس سے طریقہ نکالتے ہیں اور وہ روایت ضعیف ہے جس سے وہ اپنی یہ چیز نکالتے ہیں بلکہ آپ نے کہا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صحابی جمعہ کا صحیحہ بولا کہ میرے صحابہ کی جماعت جس کام پر متفق ہوگی اس کے پیچھے اور اس کے طریقے پر چلنے والا میرے طریقے پر ہوگا پندرہ پائنٹ آیت نمبر تھرٹی تھری میں لوگوں کو جب کبھی کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرف متوجہ ہو کر دعائیں کرتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے سولہ پائنٹ آیت نمبر تھرٹی سکس میں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ نا امید ہو جاتے ہیں یعنی جب اللہ تعالی خوشیاں اور بہاریں عطا کرتا ہے تو اتراتے ہیں اکڑتے پھرتے ہیں اور ان خوشیوں کو بزرگوں کے صدقے اور ان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں لیکن جب ان کو ان کی برائیوں کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے تو نا امید ہو جاتے ہیں یعنی پھر کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی خوشیاں آئیں تو غیر اللہ کے نام لگا دی اور غمی اور پریشانی آئیں تو اللہ کے نام لگا دی یہ کیسا انصاف ہے خوشی بزرگوں کے صدقے سے ملی اور غمی رب کی وجہ سے نعوذ باللہ من ظالک یقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے سطرہ پوائنٹ آیت نمبر 39 میں سود رینے سے مال کم ہوتا ہے اور زکاہ دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے اس آیت سے مراد سود نہیں بلکہ وہ حدیعہ اور توفہ دینا جائز ہے جو اس نیت سے کسی بڑے صاحب صاحب منصف کو دیا جائے کسی مالدار کو یا کسی نازم اور منطری کو دیا جائے کہ واپسی پر زیادہ ملے گا پس اللہ کیاں اس کا عجر نہیں ملے گا اور اسے ریبا سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ تفسیر بھی کثیر ہوئے ایسا تو تفاصیر کے اندر یہ بات موجود ہے اٹھاروہ پائنٹ آیت نمبر 41 میں دنیا میں فساد برپا ہونے کی وجہ سے خود انسانوں کے کرتود ہیں یعنی دنیا میں جو فساد ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے الحمدللہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو بات کو دھیان سے سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے آیت نمبر 53 میں اور نہ آپ کبھی اندوں کو ان کی گمرائی سے راہ پر لانے والے ہیں آپ صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں انیسا پائنٹ آیت نمبر 54 میں انسانی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے کمزوری کی حالت میں پدائش پھر جوانی پھر کمزوری اور بڑاپا دیا اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے یہاں پر صورت الروم ختم ہو رہی ہے اور صورت اللقمان شروع ہو رہی ہے صورت الروم اس میں کیونکہ جنگ کا واقع ذکر کیا گیا اور جنگ جو جیتی جاتی وہ حکمت کے ساتھ اور اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے اور صورت اللقمان کے اندر بھی حکمت کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر ایمان اور انعامات ذکر کیے گئے اور ڈرائیا گیا اکیشوہ پائنٹ قرآن کے مقابلے میں مسیقی کو ترجیح دینے والے اور علات مسیقی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کی صدا آیت رمبر چھے میں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لعب اور وہودہ باتوں کو خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی رات سے بہکائیں اور اسے ہنسی مذاق بنائیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے بائیشوہ پائنٹ آیت رمبر دس میں اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا تم انہیں دیکھ رہے ہو اور اس نے پہاڑوں کو زمین میں ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش اور حرکت نہ دے سکے گیارمہ پائنٹ ہادا خلق اللہ یہ ہے اللہ کی مخلوق اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں یعنی مجھے چھوڑ کر کے تم جن جن کو پکارتے ہو انہوں نے آسمانوں اور زمین میں کون سے چیز پیدا کی ہے کوئی ایک چیز انہوں نے پیدا کی ہو تو مجھے بتاؤ تیسوں پائنٹ حضرت لکمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو شرق سے باز رہنے کے لیے نصیحت آیت نمبر بارہ میں ہم نے یقین لکمان کو حکمت دی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے آیت نمبر سات میں اور جب لکمان نے آیت نمبر تیرہ میں اور جب لکمان نے واض کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرق نہ کرنا بے شک شرق بہت بہاری اور بہت بڑا ظلم ہے والدین کے لیے اپنے بیٹوں کو شرق سے بچانے اور خالص توحید پر لگانے کی ہر ممکن اور سب اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے مگر ہم سب سے زیادہ کوشش دنیا پڑھا کر کے اچھی نوکی لگوانے اور اچھے پیسے والے گھر شادی کروانے کے پیچھے ہی ساری زندگی پڑے رہتے ہیں اور ہر کوئی ساری کی ساری کوشش اسی میں کھپا رہا ہے لیکن جس چیز میں کھپانی چاہیے تھی اس میں ہمیں غور ہی کرنے کی ضرورت نہیں نعوذ باللہ اللہ نے کیا فرمایا تھا سورة النام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی شرک ہے جیسا کہ بخاری شیف کے حدیث میں ہے اور جو شرک سے بچ گیا اس کو امن ملے گا اور وہی ہدایت پر ہوگا چوبیسوں پائنٹ آیت نور چودہ میں اللہ نے فرمایا تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر پچیسوں پائنٹ نیکی یا برائی چھوٹی سی بھی ہو تو اس کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے آیت نور سولہ میں پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا چھبیسوں پائنٹ آیت نور سترہ میں نماز پڑھنے اور اچھے کام کرنے کی نصیحت کی اور برے کاموں سے منع کیا اور کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا یا لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور یقین مان یہ بڑے تاقید شدہ کام ہے اور انڈ پرش یہ کہا کہ یہ بڑے اہم کام ہے اور اس پر یقین کر لو ستائیسوں پائنٹ آیت نمبر اٹھارہ میں لوگوں کے سامنے تکبر نہ کرنا اترانا نہ اٹھائیسوں پائنٹ آیت نمبر انیس میں اپنی رفتار میں میانہ روی رکھ اور آواز پس رکھ یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی ہے چیخ کر چلا کر بات کرنا اخلاق کے منافی ہے یعنی زیادہ انچی یا چیخ کر کے بات نہ کر یعنی اگر چیخ اور چلا کر کے بات کرنا پسندیدہ عمل ہوتا تو پھر گدے کی آواز سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی کیونکہ وہ بہت بلند ہوتی ہے اور اس کے اندر چیخ ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ گدے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تیسوں پائنٹ آیت نمبر بیس کا مفہوم زمین و آسمان کے ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جس میں آسمانی مخلوق یعنی سورج چاند ستارے اور ایسی زمینی مخلوق کو بھی انسان کے تابع کر دیا گیا ہے گویا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں ایک تیسوں پائنٹ آیت نمبر ٹونٹی ون میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وہی جو قرآن اور حدیث ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم نے جس راستے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی پیروی کریں گے بتیسوں پائنٹ آیت نمبر ٹونٹی ٹو میں اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا یعنی اللہ سے اس نے مضبوط اہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا تیسوں پائنٹ آیت نمبر ٹیس میں یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالی حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ سب جھوٹے ہیں چوتی سوں پائنٹ آیت نمبر ٹھٹی تھری میں لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرہ سا بھی نفع کرنے والا ہوگا پائنٹ پانچ چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں قیامت کب آئے گی بارش کب ناظر ہوگی ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا یہ پانچ چیزیں جنہیں اللہ کی سوا کسی کو علم نہیں قیامت کی نشانیاں بتائیں لیکن صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بارش کا تخمینہ اور اندازہ محکمہ موسمیات والے لگاتے ہیں وہ یقینی اور حتمی نہیں ہوتے کبھی صحیح اور کبھی غلط ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی یہ تو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے پتہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بچہ لنگڑا ہے لولا ہے وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دے سکتا وہ اچھا ہوگا یا برا تو یہ کوئی نہیں پہچان سکتا ایسی موت کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں آئے گی اور کہاں کس حالت میں مرے گا یہاں پر سورہ لکمان ختم ہو گئی یہ سورة السجدہ شروع ہو رہی ہے سورہ لکمان کے آخر میں قیامت کا ذکر کیا تو سورہ سجدہ میں بتایا کافے لوگ اللہ سے ملاقات کرنے کے قائل ہی نہیں اور سورہ سجدہ اس کتاب کو سچ اور جھوٹ کہنے والوں کے متعلق باتیں بیان کی گئیں اور یہ سورہ سجدہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکت کے اندر پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکت میں سورت الدہر جو انتیس میں پہرے میں اس کو پڑھا کرتے تھے مگر آج اکثر مولوی نائنٹی فائی پرسن مولوی اس کو پڑھتے نہیں اس پر عمل ہی نہیں کرتے اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا سنتیسوں پائنٹ قیامت کے دن گناہ گار سب چیزوں کا اطلاف کرتے ایمان لانے کا کہیں گے مگر اس دن ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ایت نمبر بارہ میں کاش کہ آپ دیکھیں جبکہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جکائے ہوئے ہوں گے کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم اب نیک عمال کریں گے ہم یقین کرنے والے کاش یہی یقین اب حق سن کر کے حق پڑھ کر کے حق سمجھ کر کے حق پر غور کر کے یقین کر لے تو حق والوں کا حق تم پر واضح ہو جائے گا مگر دنیا میں شیطان یہ یقین پر میند نہیں کرنے دیتا اچھتیسوں پائنٹ ایمان والوں کے اوصاف جب ان کو نصیت کی جاتی ہے آیت نمبر پندرہ جب ان کو نصیت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویحات بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے آیت نمبر سولہ ان کی کروٹیں اپنے بسنوں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں یعنی رات کو اٹھ اٹھ کر کے تحجد پڑتے ہیں اللہ کا خوف اور اس کی اسی سے امید اللہ کی دو صفات پر بات کی کہ اسی کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے یہ سب کام کرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ معاف بھی کرے گا انتاریسوں پائنٹ یہاں پر سورہ سجدہ ختم ہو گئی سورہ سجدہ ان سے اعراض کرو یہ ذکر کیا گیا اور سورہ تل احضاب شروع ہو رہی ہے جن میں لا تتہل کافین ان کی بات نہ مانے اور سورہ تل احضاب جو ہے یہ حضب کی جمع ہے احضاب گروہ لشکر تمام اسلام دشمن گروہ در گروہ جمع ہو کر کے آگئے اس لیے اس کے سورہ احضاب یا جنگ خندق کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے سورہ احضاب اور جنگ ختم خندق ایک ہی چیز کے دو نام چاریسوں پائنٹ آیت نمبر دو میں وحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی ان دونوں کو چھوڑ کر کہ کسی اور چیز کی اتباع اور تقریض کی ضرورت نہیں کسی مسلمان کو ایک تاریسوں پائنٹ آیت نمبر چار میں کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے بتاریسوں پائنٹ آیت نمبر پانچ میں بچے کے عصبت ہر صورت میں اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی ہوگی جن کے حقیقی والد کا پتہ نہ ہو اور جن کے باپ کا علم نہ ہو ان کو اپنا بھائی اور دوست سمجھو یعنی لے پالک بیٹے کی اپنی طرح نصبت کرنے سے منع کیا گیا اور حدیث میں آتا ہے جان لو جو لوگ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرح منصوب کرنے والا ہو تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا آیت نمبر تینتاریسوں پائنٹ آیت نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور بیوی بچوں سے بھی مار اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اگر زیادہ ہے تو وہ پورے ایمان والا ہے نہیں تو اس کا ایمان ناکس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومن مرد اور عورتوں کی مائیں ہیں اور ماں کی عزت و احترام نہ کرنا ان کو گالی نکالنا ان کی گساخی کرنا حلال کے لوگوں کا کام نہیں ہے جیسے بدبخت لوگ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ان دو بیویوں اور ان کے باپ حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتے ہیں تو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور جو بندہ اپنی ماں کا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو گالیاں نہیں نکالتا اس سے یہ ثابت ہوا جیسے قرآن نے کہا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں کافروں کی مائیں نہیں چوتاریسوں پہنٹ آیت نمبر نو میں جنگ احضاب یعنی جنگ خدق کا ذکر کیا گیا جب تم لوگ چاروں طرف سے دشمنوں سے گرے ہوئے تھے اور یہ ایک مہینہ تک مسلمان سخت خوف زدہ تھے اور دشمن تمہارے پاس سے اوپر سے گویا کہ ہر طرف سے آگئے اور تمہارے کلیجے موں کو آنے لگے پھر ہم نے ان کافروں پر تیز و تند آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے دشمن کے دنوں پر ایسا خوف اور دہشت تاری کر دیا کہ انہوں نے وہاں سے باہت جانے میں ہی اپنی آفیت سمجھی اور مومن عزمائے گئے جنجوڑے گئے اور منافق لوگ ترہ ترہ کے بہانے کر کے پیٹ پھیر کر کے چلے گئے پنتاریسوں اور آخری پوائن ہر وہ رہبر رہنما تمہارا ہیرو تمہارا پیشوہ تمہارا امام تمہارا آئیڈیل زندگی کے تمام شعبے میں اگر کوئی آئیڈیل ہیرو رہبر اور رہنما ہے تو آیت نمبر اکیس میں فرمایا لَقَدْ كَارَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ کہ البتہ تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونا عُسْوَةٌ حَسْنَا ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر اس کو امید ہے لیکن جس بندے کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں تو وہ نبی کو اپنا آئیڈیل ہیرو چھوڑ کر کے کوئی اپنے پیشباؤں کو کوئی اپنے اماموں کو کوئی اپنے پیروں کو اپنا اپنا آئیڈیل بنائے پھرتے ہیں لیکن یہ ان کا طریقہ صحیح نہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اور حق بات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے مما توفیقی اللہ باللہ موسیقی